پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے گئے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ چال کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجہد سعید خان آج کا محاذ چال کے نام کیونکہ سب لوگ چال اپنی چل رہے ہیں میں اپنی چال سست کر بیٹھا اپنی کتاب پہ کام کر رہا تھا دیگر اور ریسرچ کے پروجیکٹ چل رہے تھے اس لیے تاخیر کے لیے معذرت کافی دنوں سے میں مسنگ تھا مگر میرے مسنگ ہونے سے باقی لوگوں نے اپنی چالوں کو چلانے کی اپرچونٹی مس نہیں کی جو ہم نے پچھلا ولوگ کیا تھا اس میں جو ہماری پیشنٹ گوئی تھی وہ صحیح نکلی کہ پاک فوج اور عمران خان پاکستان کی یہ دو بڑی قوتیں ڈانالڈ ٹرمپ کو کیا آفر کر سکتی ہیں پاکستان کی یہ دو بڑی قوتیں جو ہیں اپوزنگ انڈز پہ ہیں اور اس وقت پاکستان جو مووز کر رہا ہے عمران خان کا پاکستان اور فوج کا پاکستان یہ بلکل ڈائیمیٹرکلی اپوزڈ ڈریکشنز میں یہ لوگ جا رہے ہیں عمران خان نے پچھلے دنوں میں فائنل کال دے دی ہے اس مہینے کے آخر تک ایک بہت بڑی ریلی ہوگی جلسہ ہوگا آہ پروٹیسٹ ہوگا اعتجاج ہوگا کیا ہوگا آہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں is this a good idea اور a bad idea اس پہ آج ڈیبیٹ کریں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آہ جو فائنل کال ہے یہ اچھی بات نہیں کیونکہ آہ پولٹکس میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی یہ عمران خان نے خود بھی کہا ہوا ہے تو یہ فائنل کال کیوں ہے آہ کیا اس سے لوگ آہ اگر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نہیں نکلا کیا پی ٹی آئے کے ہزاروں لاکھوں سپورٹرز ووٹرز کیا ڈسپوائٹ ہوں گے پھر ایک بار یہ آہ اس پہ ہم بات کریں گے اور دونوں آگیومنٹس کو دیکھیں گے جو دوسری سائٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے تو پہلے تو کونسنٹریٹ کرتے ہیں کہ آہ گوڈ آئیڈیا والی سائٹ پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوڈ آئیڈیا ہے اچھا آہ ان کی کیا آگیومنٹ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے آہ ایک تو پریشر ہمیشہ کام کرتا ہے سیاست میں جب آپ لوگوں کو زمین پہ اتارتے ہیں تو وہ پریشر بیلڈ کرتے ہیں بنگلہ دیش اس کی آہ زندہ مثال ہے عرب سپرنگ اس کی زندہ مثال ہے دنیا میں کہیں بھی آپ جدھر بھی لوگ ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں اندھر پریشر کریٹ ہوتا ہے دیکھ تو یہ فیکٹ آہ ٹرمپ کی جو ریلیز ہیں جن کا لوگ مزاک اڑاتے تھے کہ لوگ آتے ہیں ہوت ڈاگز کھاتے ہیں پیٹزا کھاتے ہیں ناج گانا کرتے ہیں ان چلے جاتے ہیں کچھ ہوگا نہیں ان ریلیز نے ایکچلی آہ سبق سکھایا دوجی پارٹی کو ڈیموکرات پارٹی کو تو سو بیسکلی ٹرنگ آؤٹ پیپل پیپل ووٹنگ وردہ فیٹ ورکس ایک تو یہ فیکٹ ہے مگر ساتھ ساتھ جو حالیہ تاریخ کی مسالے ہیں کہ پریشر نے کام کیا تھا ڈی چاک آہ کا جو اکتوبر چار کو جو ڈی چاک میں ہوا تھا اس دن آہ مجھے یاد ہے ہمارے موسی نقی صاحب کی جو شلوار کمیز ہے اس کی استری جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی اس رات آہ کافی وہ آہ پریشان لگ رہے تھے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی آہ کہنا چاہیے کہ جو دوسری سائیڈ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہلانے کے لیے آپ کو فورس جو ہے استعمال کرنی پڑے گی اب یہ فورس کیسی ہوگی کیا اس فورس سے انتشار ہوگا یا صرف اعتجاج ہوگا یہ سوال یا نشان ہے مگر یہ سیاست کا ایک فیکٹر ہے ایک بیسک رول ہے کہ it's good to turn out and vote with your feet جسے کہتے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے پیروں کے ساتھ اپنی چپلوں کے ساتھ اپنے خسوں کے ساتھ اپنے بوٹوں کے ساتھ بوٹوں کو نہیں اپنے جوگرز کے ساتھ اپنے سنیکرز کے ساتھ vote کرنا بوٹ سے ہم ابھی دور رہتے ہیں بوٹ کی سائیٹ پر ہم ابھی آتے ہیں آہ ساتھ ساتھ یہ بھی آہ جو لوگ اس اعتجاج کے لیے excited ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب بشرا بی بی اور علیمہ خان دونوں رہا ہو چکی ہیں دونوں باہر نکلیں گی دونوں اس ریلی کو اس جلسے کو اس اعتجاج کو اس مہم کو لیڈ کریں گی تو یہ تو آگیومنٹ ہے جو agree کر رہے ہیں لوگ اچھا جو لوگ disagree کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ابھی تک clarity نہیں ہے کہ جو پہلا جو بڑا ڈی چوہ کا اعتجاج تھا چار اکتوبر والا وہ پورا اختتام کیوں نہیں ہوا اپنی آہ logical conclusion تک کیوں نہیں پہنچا گنڈا پور کا جو scandal تھا کہ وہ بھاگ گئے پہاڑیوں پہ چڑ گئے سوزوکی میں بیٹھ گئے پھر مردان بھاگ گئے پھر کوہٹ بھاگ گئے پھر جدر بھی بھاگ گئے وہ کہانی کس نے believe کی اور اس کی accountability کدھر ہے اس کی clarity کدھر ہے تو یہ سوال ابھی تک ان ہزاروں نوجوان جو جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے tear gas پتھر آہ لاتھی چارجز سب آہ tolerate کر کے ادھر تک پہنچے ان کا یہ سوال اچھا سوال پھر ایک اور سوال بنتا ہے کہ گنڈا پور کو چھوڑیں اس کے سو گنام آپ کیونکہ وہ چیف minister ہے شاید اس کے اوپر انہوں نے governor راج کا case لگا دیا ہو شاید اس کی اسے جو اس کے شوق ہیں اس کی کوئی ویڈیو اس کی کوئی film اسے دکھا دی ہو جو بھی ہے ہم کچھ بھی speculate کر سکتے ہیں مگر باقی پی ٹی آئی leadership چار اکتوبر کی رات کدھر تھی wherever they وہ کدھر تھے یہ بھی جو دوسری پارٹی ہے سوال پوچھتی ہے اس پر بھی clarity نہیں ہے پھر ایک اور سوال جو بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کا انچارج کون ہے سینٹ میں شبلی ہیں آم نیشنل اسیبلی میں عمر ہیں who's really leading the charge of the پی ٹی آئی parliamentary طور پہ یہ عودے acting chairman secretary general یہ ہیں تو مگر یہ diametrically opposed باتیں کرتے ہیں ایک طرف شیرف ظلمروت کہتے ہیں کہ کرو اعتجاج کرو مجھے charge دو میں میں دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے مگر دوسری طرف سنمان اکرم راجہ یہ ہفتے دس دن پرانی بات ہے secretary general کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی اعتجاج کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اس موضوع پہ clarity دیتے ہیں کہ اگر اعتجاج کرنا ہے تو لاکھوں لوگوں نے کرنا ہے اور very importantly ایک اور جو argument چل گئی ہے گشرا بی بی کو empower کیا ہے عمران خان نے علیمہ خان already empowered ہے لوگ یہ criticize کر رہے ہیں خان کو کہ یہ موروسی سیاست کے آپ ہمیشہ خلاف تھے خاندانی politics کے آپ خلاف تھے یا آپ اپنے بی بی کو اپنی بیگم کو اپنی بہن کو ایک ایسے یہ powers دے دی ہیں اب دونوں sides کے سوال جو ہیں سوال پوچھنا اچھی بات ہے دونوں sides کے جو سوال ہیں اچھے ہیں اور ان سوالوں کے میرے پاس چند جواب ہیں ملاحظہ کیجئے اور ملاحظہ کرنے سے پہلے share like subscribe comment ضرور کیجئے ساتھ ساتھ اچھا ایک تو جو کہہ رہی ہے کہ وہ یہ موروسی سیاست ہے یہ خاندانی politics ہے یہ خان کو نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ politics اس وقت نہیں چل رہی ایک مہم چل رہی ہے عمران جو ان دونوں خواتین کی جو credibility ہے گشرا بی بی کی اور علیمہ خانم کی جو credibility ہے وہ ایک ان کی خاتون خانہ ہے ایک ان کی ہمشیرہ ہیں یہ جو aspect ہے اس ان کی زیادہ credibility ہے جب وہ بات کر کے نکلتی ہیں تو ہم naturally as a news consumer as a journalist ہم ان کو ایک بہتر source سمجھتے ہیں جیسے confusion ہوئی علی محمد خان نے نکل کے کچھ اور بات کی کل میں جب وہ ملے عمران خان سے تو انہوں نے کچھ اور بات کی کہ نہیں پنجاب سے سن سے بلوچسان سے ہی لوگ نکلیں گے ادھر نہیں اعتجاج کریں گے دوسری والی سائی جو خاتون خانہ کی طرف سے بات آئی وہ یہ آئی کہ نہیں نہیں جو پہلے وہ خود ادھر اعتجاج اپنے شروع کریں اب اس سب میں میں اچلی آہ عمران سے sympathize کروں گا agree کروں گا کہ انہوں نے یہ جو confusion ہے جس کا پھر advantage دوسری سائیڈ اٹھاتی ہے کہ جو بھی جیل سے نکل کے عمران کی بات کرتا ہے دوسرا بندہ دوسری بات کرتا ہے تو یہ خپ ڈال دیتے ہیں ہم جیسے لوگوں میں آپ جیسے لوگوں میں عام عوام میں کہ بھئی یہ بندہ آئی سائی کا ہے یہ بندہ آئی بی کا ہے یہ بندہ نواز شریف کے ساتھ ہے اس کی اس کے ساتھ adjustment ہے اس کی بات نہ سنو ادھر عمران کی جو کہ جو orders ہیں directives ہیں وہ dilute ہو جاتے ہیں بڑی زبردست strategy ہے جو اختیار انہوں نے کی ہوئی ہے اور جو بندہ solid ہوتا ہے جیسے پنجوتہ صاحب تھے ان کو یہ ایک مہینے کے لیے غائب کر دیتے ہیں اور پھر ایک گاڑی سے وہ جو ہے دستیاب ہوتے ہیں جیسے ہفتہ دس دن پہلے ہوئے تھے اب اس سب میں عمران نے محروسی سیاست نہیں اختیار کی عمران نے اپنی decision making کو streamline کیا ہے اور اس سے میں agree کرتا ہوں اور جن لوگوں کو مسئلہ ہے کہ محروسی سیاست ہے تو ان کو پھر سے remind کرواتا چلوں ان دونوں خواتین کا اس وقت ان کی بہن کا اور ان کی بیگم کا سیاسی طور پہ کوئی official role نہیں ہے پی ٹی آئے کے اندر جو عددار ہیں وہ عددار ابھی تک ہیں مگر ساتھ ساتھ جو ایک اور argument ہے کہ اور یہ اچھی argument ہے کہ سیاست میں کوئی چیز final نہیں ہوتی سیاست چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے evolve کرتی رہتی ہے gives and takes ہوتے رہتے ہیں میں ان سے ایک حد تک agree کرتا ہوں مگر یہ بھی agree کرتا ہوں کہ bringsmanship جو فوجیوں کو پڑھائی جاتی ہے سکولوں میں جب یہ سکول میں ہوتے ہیں اپنی training academies میں brings manship اور ہمیں بھی پڑھائی جاتی ہے ہم میں سے وہ لوگ جو political science پڑھتے ہیں bringsmanship کا مطلب ہے کہ دوسری سائٹ کو کتنا آپ push کر سکتے ہیں عمران نے بھی Oxford میں politics پڑھی تھی اور عمران کو بھی شاید bringsmanship کا اندازہ ہے یہ وہ والی بات ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ دوسری سائٹ کے پاس run زیادہ ہیں اور آپ کے پاس over کے پاس run کم ہے بنانے کو اور آپ کے پاس over کم ہے تو آپ نے اس قسم کا bowling change کرنا ہوتا ہے اس قسم کا feeling set کرنا ہوتا ہے کہ دوسری سائٹ کو آپ trap کریں دوسری سائٹ کو آپ اس کا ہاتھ جو ہے اس کو force کریں تو عمران شاید ان لوگوں کا ہاتھ force کر رہا ہے یہ final call دے کے ان لوگوں کو ایک مزہ تو چکھایا تھا عمران کے tigers نے چار اکتوبر کو مگر وہ جو بھی ہوا وہ خیر اب تاریخ کا حصہ ہے جو بھی ادھر ایک disappointing ایک end ہوا مگر اس حساب سے risk اور reward کیا ہے reward جو ہے عمران کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ عمران کی base کو جو کافی افسردہ ہے کافی disappointed ہے کافی دنوں سے اس کو ایسے fire up کرے گا یہ آخری call کیونکہ اگر آپ بولیں کہ نہیں یار یہ quarter final ہے یہ semi final ہے یہ final نہیں ہے final ہم روزوں کے بعد کریں گے تو لوگ شاید اتنا powers اتنا excitement سے اتنے aggression سے اتنی assertiveness سے نہ آئیں تو عمران ایک اچھے ساسدان کی طرح صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ final call ہے اس سے اگر نہیں بلکہ چلی شاید اگلی والی بھی ان کو یہی لفظ استعمال کرنے پڑے بلکہ شاید بولیں کہ یہ ultimate call ہے بٹ overall اس کا مقصد یہ ہے کہ base کو fire up کرو اور جتنی تعداد میں پورے ملک سے لوگوں کو لا سکتے ہو جدھر سے بھی لاؤ پچھلی بار جو ہیں ہم نے numbers دیکھے تھے مگر وہ زیادہ تر numbers جو تھے وہ attack division اور پھر of course KP والی سائٹ سے آئے تھے اب لاہور کھڑا نہیں ہوا تھا کراچی سے کدھ کے لوگ آئے تھے بلوجستان سے چھوٹا سا ایک مجمع آیا تھا چار اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں مگر اس بار عمران نے اپنے آپ کو وقت بھی زیادہ دیا ہے دو تین ہفتے کا تقریباً ڈھائی ہفتے کا وقت دیا ہے پہلی بات اور دوسری بات عمران نے final کا لفظ استعمال کیا ہے نارا جو ہے وہ finality کا عمران نے لگایا ہے اب دوسری طرف اس کا risk کیا ہے risk یہ ہے کہ کسی قسم کی intervention جو عمران hope کر رہے ہیں کہ ہو وہ دوسری طرف بھی پلٹ سکتی ہے crack down جو ہے وہ severe ہو سکتا ہے already پورے ملک میں ادھر ادھر جدن کی مرضی آتی ہے یہ mpo's لگا دیتے ہیں one forty four لگا دیتے ہیں مگر یہ in aid of civilian power میں پہلے بھی sceo کے لیے یہ فوج ہفتے دس دن کے لیے آپ کو یاد ہے اسلامباد آئی بھی تھی یہ پھر in aid of civilian power فوج کو بلا سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر تصادم ہوتا ہے جو شکر ہے پچھلی بار نہیں ہوا تھا اگر تصادم ہوتا ہے فوجی دستوں اور احتجاج والوں کے درمیان تو emergency بھی لگ سکتی ہے اور شاید آسم منیر کو وہ مل سکتا ہے جو جس کا وہ کافی عرصے سے منتظر ہے کہ انہیں totally in charge آہ لینے کا charge لینے کا انہیں موقع مل سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں martial law لگے گا پاکستان میں already constitutional martial law لگا تو ہوا ہے آسم منیر اگلے آت سات آٹھ سال کے لیے پکی ہے ان کی نوکری تو وہ تو کہیں نہیں جا رہے so that's useless to talk about that کیونکہ he doesn't need to take over he has effectively taken over مگر کوئی stringent measures زیادہ stringent measures امران کیے اگر احتجاج والے کچھ زیادہ ہی بھڑک اٹھے تو لگ سکتے ہیں مگر امران کے جو دو ڈھائی ہفتے ہیں organization کے یہ اہم ہوں گے اور ادھر جو local جماعتیں ہیں جو local chapters ہیں جو counselors ہیں جو local MNAs MPAs ہیں ان کو action میں آنا پڑے گا اور ان کو بھی امران نے thirdly definitely صحیح لگائی ہے کہ either turn up either show up اور give up پرے ہو جو so اسے سے آپ سے امران کا جو local جو aspect ہے وہ تو سمجھاتا ہے مگر ایک چیز جو لوگ miss کر رہے ہیں جو امران کی تنقید کر رہے ہیں کہ final 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 نہیں بولنا چاہیے یہ شاید miss کر رہے ہیں کہ امران اس کو ایک banal اقوامی نظر سے بھی شاید دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا if ہے اگر show اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بنگلہ دیش یاد آ جائے لوگوں کو arab spring یاد آ جائے اگر اگر اتنا بڑا show ہوتا ہے big if تو شاید پھر اقوام متحدہ white house ریاد بیجنگ لندن ادھر سے آپ کے جو اتحادی یا partners یا جو بھی آپ کے banal اقوامی جو آپ کے دوست ہیں یار ہیں creditors ہیں boss ہیں صاحب ہیں state ہیں وہ شاید آپ کو بولیں اسٹیبلشمنٹ کو بولیں کہ یار بس بس ہو گئی اور شاید اسی وجہ سے اگر اتنا بڑا show ہو جاتا ہے اگر اسلامباد lockdown ہو جاتا ہے اگر آم دنیا کہ پانچوے بڑا ملک کا دار الحکومت فلڈ ہو جاتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے تو پھر یہ شاید Trumps آپ کے ریڈار پہ اور دیگر اور banal اقوامی جو leaders ہیں ان کے ریڈار پہ یہ چیز آ سکتی ہے اور پھر شاید foreign intervention یا foreign advisories جو ہیں وہ شاید ہو سکتی ہیں کہ بس بھئی بس بہت ہو گیا چیف صاحب اب اس بات سے اس aspect سے جو دوسری side ہے مطلب آپ فوج پہ آتے ہیں فوج تھوڑی سی nervous لگ رہی ہے کیوں لگ رہی ہے پہلے share کریں like کریں subscribe کریں comment کریں اور اب فوج کے بارے میں جو میرا favorite subject ہے اس لیے آج میں نے topi بھی اپنی سیدھی کی بجائے الٹی فوجیوں کی طرح پہن لی ہے کیونکہ ہر چیز الٹی ہوتی ہے فوج میں اچھا فوج کا جو aspect ہے پہلے تو یہ ہے کہ فوج clearly under pressure لگنے لگ گئی ہے میں ابھی عمران پہ بعد میں آتا ہوں پہلے فوج ویسے کیسے under pressure ہے اس کی کیا حرکتیں ہو رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک تو چائنا کی طرف سے جناب فوج under pressure ہے دو denialز یا rebuttals جاری ہوئے ہیں foreign office سے ایک اکٹوبر میں ہوا تھا جب چائنیز ambassador نے اسلامباد میں کھڑے ہو کے چپیڑ ماری تھی اس آگڑار کو ایک conference پہ اس آگڑار نے کہا تھا یہ ہمارے چائنیز ہمیشہ دوست رہیں گے ہمیشہ دوست تھے ہمیشہ invest کرتے رہیں گے بم پھٹے نا پھٹے دل پھٹے پکوڑا پھٹے جو بھی پھٹے اس کے چپ کر آنے کے لیے چائنیز ambassador کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا تھا نہیں ایسے investment نہیں ہوگی اب پہلے اپنی security صحیح کرو security صحیح ہوگی تو پھر CPAC کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا اس کو rebutt کیا تھا foreign office نے اور اس ہفتے میں پھر دوسری بار جب خبریں چلی ہیں دنیا کے سب سے بڑا جو financial اقفار ہے اس میں یہ خبر پاکستان سے اور very importantly چائنہ سے چلی ہے چائنہ سے یہ خبر چلی ہے پاکستان سے صرف پاکستان سے نہیں چلی کہ چائنیز حکومت under pressure ہے چائنیز جو باس ہیں شی جن پنگ وہ under pressure ہیں اور very importantly جو روائٹرز کی جو خبر ہے کہ چائنہ سے چائنہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے بندے زمین پہ ہمارے فوجی ہماری security alkar زمین پہ اتارنے دو تمہارے بس کا یہ clearly کام نہیں ہے اس پہ بھی اس کو بھی ایک agenda کہہ کے جو typical ان کو بچاروں کی انگلیزی جو ہے محدود ہے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی agenda ہے اس کے basis پہ ہماری دوستی خراب کرنے کے لیے یہ خبریں چلائی گئی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بہت عرصے سے چائنہ demand کر رہا ہے کہ اس کے لوگوں کو جن کی شہدتیں جاری ہیں پانچ چائنیز engineers کو شہید کیا گیا کو ہلاک کیا گیا آہ آہ مارچ میں آہ بے شام میں خیبر پختون خواہ میں خوفناک قسم کا بلاس تھا آہ ان کی آہ جو بس تھی اس کو target کیا تھا ان کی band کو اور پھر کراچی میں آہ اس مہینے جو ہے آہ پچھلے مہینے آہ دو چائنیز آہ engineers کو ایک suicide bombing میں target کیا تھا اور بیچ میں بھی incidents ہوتے رہتے ہیں lone wolf incidents ہوتے رہتے ہیں security guard نے آہ دو چائنیز اپنے الکاروں کو پارے کر دیا تو یہ ذاتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور establishment ایک brave face دکھانے کے لیے کہہ رہی ہے نہیں نہیں ہم یہ خود کر لیں گے مگر یہ خود یا نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چار ہے اس probability کو ہم explore کرتے ہیں نہیں تو یہ بہت کچھ نہیں کر سکتے تو اس پہ تو obviously یہ جب اور بہت ساری چیزیں کریں گے اور جو کیا چیزیں کر رہے ہیں اس پہ میں ایک منٹ میں آتا ہوں کہ security کے علاوہ باقی سب کام یہ کر رہے ہیں مگر اگر نہیں کر سکتے تو اس پہ چائنیز جو ہے کہ یا نہیں کرنا چاہ رہے چائنہ اس پہ شک کرنے لگ گیا ہے اور چائنہ اب public ہونے لگ گیا ہے ان کو embarrass کرنے میں انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے چائنہ کو چپ کرانے کے ساتھ ساتھ امریکیوں کو شاید خوش کرنے کی کوشش کی ہے عائشہ صدیقہ نے اس پہ کولم بھی لکھا ہے دو پرنٹ انڈیا میں اس کا بھی میں لنک لگا دیتا ہوں مگر اس کا لو بے لباب اور overall analyst circles کا لو بے لباب یہ ہے ان کی باتوں کا کہ چائنہ آپ پہ شک کرنے لگ گیا ہے اور امریکہ جو already آپ پہ کافی سالوں سے شک کر رہے ہیں دہائیوں سے شک کر رہے ہیں امریکہ کو آپ دکھا رہے ہیں اس کی نئے administration کو کہ دیکھو دیکھو ترمپ دیکھو چینی جو ہیں ان کو ہم زمین پہ اترنے نہیں دیں گے boots on the ground ان کو کرنے نہیں دیں گے حالانکہ چینیوں کا حق بنتا ہے چینیوں کی investment ہے چینیوں نے بلکہ آپ کو direct پیسے دیے ہیں کہ دستے آپ کھڑی کریں پوری پوری divisions چینیوں نے آپ کو finance کر کے دی ہیں جو گوادر میں جو special in کے لیے division بنی تھی وہ چینیوں کے پیسوں سے بنی تھی وہ اپنا کام نہیں کر سکی چینیوں نے وہ پیسے بند کر دیے تو اب فوج between a rock and a heart place ہے اگر چینیوں کو نکالا تو پھر فوج کو proper security کرنی پڑے گی جو اس کی نہ اس اوقات ہے اور نہ بقول چینیوں کے اس کا mood ہے کیونکہ امریکیوں کو خوش کرنا چاہ رہی ہے اور اگر چینیوں کو اندر آنے دیا تو پھر پاکستان کی افواج پاکستان کی security personnel کی sovereignty کا chain of command سب question ہوگا مغور امریکی بھی بہت نہ خوش ہوں گے اور آپ ایک عام انسان کے لیے ایک عام ملک کے لیے ایک عام شہری کے لیے آپ کمزور لگیں گے اس سب میں مجھے میں یاد دلاتا چلوں بڑے دنوں سے ان کی بات نہیں ہوئی مگر جنرل باجوہ کا جو سایہ ہے وہ سب کے اوپر منڈلا رہا ہے مارگلہ ڈائیلوگ میں دوہزار انیس میں انہوں نے بولا تھا کہ ہم بھئی امریکی ویپنز امریکی ہارڈ ویر پریفر کرتے ہیں چینی ہارڈ ویر جو ہے وہ اتنا ریلائیبل نہیں ہوتا اتنا مزے کا نہیں ہوتا جتنا امریکی ہوتا ہے اس لیے بھائی ہمیں پلیز اپنا جو ساز و سمان ہے جنگی جہاز ہیں ہمیں امریکی بیچا کرو اور ساتھ ساتھ پھر دوہزار انیس میں بھی اور یہ بات میں نے کنفرم کی تھی جنرل آصف غفور اس وقت ڈی جی آئیس پی آر تھے انہوں نے مجھے بات ڈریکلی جہاز پہ لندن سے کراچی کی فلائٹ پہ لندن سے سوری اسلامباد کی فلائٹ پہ انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جنرل باجوہ نے گوروں کو آئیس پہ جو ایک تینک ٹانک ہے آم ادھر انٹرنیشنل انسٹیوٹو سیکیورٹی سٹڈیز ڈبل آئی ڈبل آس ادھر بولا تھا کہ بھائی ہم جو پاک فوج ہے وہ آپ سے زیادہ قربت رکھتی ہے آپ والے انیفارم ہیں آپ والی ریجمنٹل ٹائز ہیں آپ والے ڈیو پیچز ہیں آپ والے ہمارے سلوگنز ہیں آپ والی ہماری ریجمنٹز ہیں تو بھائی ہمیں چینیوں کے پاس نہ دھکیے لو نہ ان کا کھانا میں سمجھ آتا ہے نہ ان کا پینہ میں سمجھ آتا ہے نہ ان کا جو ہے کلچر ہمیں سمجھ آتا ہے ہم تمہارے سے کلچرلی کلوز ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں آہ وہ اس زمانے میں انہوں نے انلائز کیا تھا کہ باجوا سگنل کر رہا ہے کہ امریکہ کی طرف ہم بھی تیار ہیں ویسٹ کی طرف ہم تیار ہیں وہی سایہ اب پھر منڈلانے لگیا ہے اور پاکستان کی افواج کا ٹیسٹ ہے کہ یہ اب دو جو بینل اقوامی قوتیں ہیں ان کے درمیان ہیں چین پہ آپ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں چین آپ کی ستر بہتر فیصد آپ کا ملٹری ہارڈ ویر چین سے آتا ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک کرزہ جو ہے وہ چین سے آتا ہے آپ چین کے سب سے بڑے کرزے داروں میں سے ایک ہیں تو اسے ساب سے یہ مسئلہ آپ کے اوپر ہے بٹ ایز ایجول فوج وہ باجوے کو چھوڑیں فوج یہ والی فوج آسمونیر کی فوج کس چیز پہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے اب مطلب اپنے کام پہ کانسنٹریٹ کرنے کی بجائے سیکیورٹی پہ کانسنٹریٹ کرنے کی بجائے فوج جو ہے اور چیزوں میں انٹریسٹڈ ہے اس وقت فوج کا انٹریسٹ جناب عالی شروع ہو گیا ہے ٹیکنالوجی میں فریڈم آف سپیچ میں وی پی اینز میں سوشل میڈیا میں آرمی چیف پھر سے بول پڑے ہیں اور یہ مارگلہ ڈیالوگ پھر سے ہو رہا تھا اسلامباد میں ادھر بولے ہیں آم کیا بولے ہیں کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے جو آپ کا اظہار رائے کا حق ہے وہ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے پاکستان میں اموریلٹی پھیل رہی ہے اور معاشرہ خراب ہو رہا ہے اب یہ جو زیاؤلحق ٹائپ جو یہ فتوے آرمی چیف صاحب نے جو شروع کر دی ہیں یہ عجیب سی بات ہے کیونکہ یہ ایکشلی ایجنڈا جو ہے یہ ان کا ایجنڈا نہیں تھا ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا ان کا ایجنڈا ہے انہوں نے آہ گریٹ پاور کامپٹیشن آہ پہ بات کرنی تھی کہ بڑے بڑے ملک دنیا کی بڑی قوتیں کیسے لڑتی ہیں ریجنل سیکیورٹی ان ڈیولپنٹ ڈائنامکس اور ساؤت ایجیا پہ بات کرنی تھی پاکستان ایکنومک سیکیورٹی پہ بات کرنی تھی ایج آف ٹیکنالوجی پہ بات کرنی تھی ری فارمنگ گووننس پہ بات کرنی تھی انٹرنیشنل لو پہ بات کرنی تھی مگر بات جناب نے کس چیز پہ کی بات جناب نے اسی چیز پہ کی جس سے یہ ڈرتے ہیں آپ پہ کی بات انہوں نے اخلاقیات پہ کی اب عجیب سی بات ہے اتنا بڑا جنرل اتنی بڑی فوج کا اتنا بڑا جنرل اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی فوج کا اتنا بڑا جنرل جو ہے بیسیکلی وریڈ ہے کہ یار آہ ٹوٹر جو ہے اس پہ بہت لوگ بتمیزی کرتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ جو مولوی صاحبان ہیں وہ کھڑے ہو گئے جو کانسل آف اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے اس نے ایک فتوہ جاری کر دیا ساتھ ساتھ منسٹری آف انٹیریہ کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کہا کہ وی پی این جو ہے وہ حرام ہے اب یہ باتیں مولویوں کے بارے میں میں جتنا کم بولوں اتنا بہتر ہے میرے لیے اور ان کے لیے مگر مولویوں کو پاکستان پوجھ دے تاریخی طور پہ الگ الگ چیزوں کے لیے فتوے نکالے ہوئے ہیں انہوں نے بے نظیر کے خلاف بھی فتوے نکالے تھے انہوں نے نوازشری کے خلاف بھی فتوے نکالے ہوئے ہیں انہوں نے نمران خان کے خلاف بھی باتیں برمائی ہوئی ہیں یہ مولوی تو ان کے پی رول پہ ہیں جب بولو تو اچھل پڑتے ہیں مگر اس پہ ذرا غور آپ فرمائیں کہ وی پی اینز کیوں حرام کیونکہ آپ وی پی این کے ذریعے مولوی آگیومنٹ کر رہے ہیں کہ وی پی این کے ذریعے آپ پونڈ پرناغرفی دیکھ سکتے ہیں ہاں نا یہ مولوی آگیومنٹ کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ انہوں نے منسٹری آنٹیریئر جو آہ نون دڑیل مولوی ہیں وہ کیا آگیوم کر رہے ہیں موسیٰ نکوی صاحب وہ آگیوم کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے بمشم جو ہے آپ ہٹتے ہیں وی پی این سے آہ جو ہے آہ دہستگردی ہوتی ہے اچھا اور آہ آہ اس لیے یہ آہ نہیں ہے تو مولوی کہہ رہے ہیں کہ پونڈ اور منسٹری آہ انٹیریئر کہہ رہی ہے کہ آہ باومنگز نو آہ یہ تھرٹ نہیں ہے پونڈ کوئی تھرٹ نہیں ہے نا باومنگ تھرٹ ہے وہ ویسی ہو رہی تھی اور ہوتی رہے گی جس طریقے سے چل رہے ہیں ایکچلی جو مین تھرٹ ہے وہ آپ کا اظہار رائے ہے کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں وی پی این کے ذریعے آپ یہ کرتے ہیں جو اس وقت آپ کر رہے ہیں آپ مہاز دیکھتے ہیں آپ یو ٹیوب دیکھتے ہیں آپ ٹوٹر سپیسز پہ جا کے ہزاروں دس بارہ ہزار لوگوں کا مجمع ٹوٹر پہ جا کے عمران خان کی اور آزادی کی باتیں کر سکتا ہے آپ وزیر آزم ایک جھوٹے وزیر آزم کی جھوٹی باتیں جو ہے اپنی کمیونٹی سپیسز پہ کمیونٹی نوٹس جو ہیں آپ ٹوٹر پہ چھوڑ سکتے ہیں آپ کا بیسک حق ہے انٹرنیٹ یہ ایک چیز آج سمجھ لیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ساتھ بیلڈنگ لگتی ہے آہ اس سائٹ پہ اقوام متحدہ کا یہ چارٹر ہے اقوام متحدہ کہتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ انٹرنیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے ان کا بس چلے تو یہ انٹرنیٹ بند کر دیں ان کا بس چلے وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان پر سینکشنز وینکشنز لگ جائیں گی لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے یہ یہ انٹرنیٹ کو بلوک کریں گے اور انٹرنیٹ بلوک انہوں نے جو کیا ہے اس کا ایک ذریعہ جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے نکالا ہے وہ وی پی اینز ہیں اس لیے انہوں نے ٹویٹر بند کیا اس لیے انہوں نے گوگل کو فورس کیا کہ وہ دفتر کھولے پاکستان میں ریگلیشنز پہ سائن کرے اس لیے انہوں نے فورس کیا ٹک ٹاک کو بھی بند کرنے کے بعد کہ تم بھی دفتر کھولو اور موڈریٹرز رکھو اس لیے انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی فورس کیا پارلیمنٹ کے آپ کو کبھی بھی یہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو نئے لاز بنے ہیں کسی بھی ریزن کے لیے اٹھا سکتے ہیں اس لیے انہوں نے پچھلے مہینوں میں آہ آرڈننس کے ذریعے یہ آہ لیٹر لکھایا پرائم نیسٹر کے دفتر سے کہ یہ اب آپ کی کوئی بھی بات کوئی بھی ایمیل کوئی بھی کال کوئی بھی ٹیکسٹ بغیر کسی ریزن کے پڑھ سکتے ہیں تو افیشلی انہوں نے اپنے آپ کو آپ کی لائف میں گھسانے کیلئے تیار کیا ہوا ہے مگر آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ آرگنائز ہو رہے ہیں یہ فیسیلٹی آپ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی کوئی کسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تین سو ملین سے تقریباً ایک بلین ڈالر کی کسٹ صرف آئی ٹی انڈسٹری کو ہے یہ جو فائر وال اور باقی جو انہوں نے کرٹیل کیا ہے انٹرنیٹ کو ساتھ ساتھ ریٹیل آہ مارکٹنگ آن لائن آہ بانکنگ آہ مومن پاپ شاپس ڈلیوری ایپس آہ واتس ایپ آہ سکولز کالجز ریسرچ ہر چیز بند ہو رہی ہے یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں یہ آپ آپ کے بولنے سے ڈر رہے ہیں یہ آپ کے لکھنے سے ڈر رہے ہیں یہ آپ کے سوچنے سے ڈر رہے ہیں اور یہ آپ کی ڈر رہے ہیں اور جب ایک چیز یاد رکھیں جب فوجی مولویوں کو لاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کو ڈر لگنے لگ گیا ہے لگتا ہے کہ وہ ڈیسپرٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں and right now the army chiefs notes as well as these مولویز and the fatwas as well as the interior ministries hollow claims reek of desperation یہ desperate ہونے لگ گئے ہیں تو یہ جو سائیڈ ہے جو claim کر رہی ہے کہ عمران کو کوئی چیز فائنل نہیں کرنی چاہیے شاید فائنل وہ بندہ جیتا ہوا ہے شاید اسے پتا ہے کہ یہی فائنل ہے اور اگر نہیں جیتا تو پھر اسے پتا ہے کہ شاید آگے فائنل کے بعد بھی اگلا بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو خان 92 میں تو ریٹائر ہو گیا تھا اس کے فائنل کے بعد شاید اس بار وہ ایک اور ورلڈ کپ کی طرف چلے اگر یہ کال اس کی فائنل جو ہے وہ نہ جیت سکے anyways میں predict کرتا ہوں اور یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں کیونکہ پچھلے سال میں نے بولا تھا یہ twitter بند کریں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا election کی کچھ دن بعد انہوں نے twitter بند کیا جن لوگوں نے مجھ سے شرط لگائی تھی pay up مگر میں پھر شرط لگا کے کہتا ہوں کہ انقریب اور social media بھی آپ کا آپ کے ملک میں جو چلتا ہے وہ بھی بند ہوگا اور انقریب ہوگا کیونکہ ابھی تک جو measures ہیں including the vpn's وہ کام نہیں کر رہے ان کے لیے نہیں کر رہے لوگ چپ نہیں ہو رہے and اعتجاج اور جو organization ہے وہ جاری ہے مہ آج بھی جاری رہے گا شیئر کریں like کریں subscribe کریں comment کریں weekend پہ پھر سے بات کریں گے i miss you very much inshallah i will talk to you very soon پاکستان زندہ بعد پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کریں کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ موسیقی موسیقی